دی لینگویج آف قرآن کورس میں ہمارا یہ لیکچر نمبر سیونٹین ہے اور اس لیکچر میں ہم بہت سے نئے کنسیپٹس پڑھنے جا رہے ہیں بہت سے مطلب تین کم از کم پڑھیں گے سب سے پہلے ہم اب آتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف فیل کا ایک بہت ہی شارٹ سا انٹرڈکشن میں آپ کو کراؤں گا آج کل اس کے بارے میں ہم تھوڑی مزید بات کریں گے یہ ہمارے اس کورس کا حصہ نہیں ہے مطلب اس لیبس کا حصہ نہیں ہے ویسے تو یہ اگلے لیول میں آئے گا لیکن اگلے لیول سے پہلے اگلے لیول جب شروع ہو تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں فیل کا یہ تھوڑا سا کنسیپٹ آپ کے ذہن میں بنا ہوا ہو اور دوسری وجہ اس کو یہاں پہ بیان کرنے کی یہ ہے کہ ہماری اس بک میں دو فیل استعمال ہوئے ہیں ایک خراجہ اور ایک ذہابہ تو اس کے بارے میں بھی اگر آپ کنفیوز ہو رہے ہیں تو تھوڑی سی کنفیوزن آپ کی دور کر دوں کہ فیل ہوتا کیا ہے اور یہ کیسے بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مقصد ہے تو دیکھتے ہیں فیل کیا ہوتا ہے فیل فیل کہتے ہیں کسی کام کہ کرنے یا ہونے کو ٹھیک ہے جب کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے یا جب کوئی بندہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کام کو ہم فیل کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب فیل جب بھی آتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک چیز بڑی لازم اور ملزوم ہوتی ہے بڑی کمپلسری ہوتی ہے کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کام اب یا تو وہ کام ہو جکا ہے ٹھیک ہے یا وہ کام ابھی ہو رہا ہے ابھی ہم کر رہے ہیں اور یا پھر وہ کام ابھی ہوا نہیں ہے بلکہ مستقبل میں ہوگا ان تین چیزوں کے بیچ میں فرق کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اگر ہم ان تین باتوں میں فرق نہیں کریں گے یعنی ماضی حال اور مستقبل کے بیچ میں فرق نہیں کریں گے تو ہماری باتیں بالکل کنفیوز کرنے والی ہوں گی ٹھیک ہے ہم بات گزرے ہوئے کل کی کر رہے ہوں گے ماضی کی کر رہے ہوں گے لوگ سمجھیں گے یہ کوئی مستقبل کی بات کر رہے ہیں یا حال کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح بہت ہی یہ کنفیوزن کا شکار آدمی ہو جائے گا اگر ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ بات جو فیل ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے یا ہو گا ٹھیک ہے تو انشار جب ہم فیل کا نام لیتے ہیں تو ہمیں اس کو تین حصوں میں تقسیم کرنا پڑتا ہے پہلا حصہ پہلا حصہ ہے ماضی ٹھیک ہے اور دوسرا ہے حال اور تیسرا ہے مستقبل یعنی اس کو ہمیں تین زمانوں میں اگر ہم اس اپنے اوقات کو تقسیم کر لیں تو جو وقت گزر چکا ہے اسے ہم ماضی کہتے ہیں اور جو ابھی گزر رہا ہے اسے ہم حال کہتے ہیں اور جو آگے آنے والا ہے اسے ہم مستقبل کہتے ہیں تو یہ تو باقی اردو میں ہوتا ہے یہ تو انگلش میں ایسے ہوتا ہے ٹھیک ہے پیزنٹ پاسٹ اور فیوچر لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے عربی میں ماضی ہوتا ہے اور حال اور مستقبل دونوں کو ملا کے ایک زمانہ بنا دیتے ہیں مزارے اسے مزارے کہتے ہیں تو فیل ماضی اور فیل مزارے تو یہ دو زمانے ہوتے ہیں عربی میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مستقبل ہوتا ہی نہیں ہے مستقبل کی کوئی بات نہیں ہوتی مستقبل کی بات ہوتی ہے لیکن وہ پھر مزارے سے ہی بنتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ایک تو آسانی تھوڑی سی یہ ہو گئی ہمارے لئے اب ہم آتے ہیں فیل فیل ماضی تو یہ جو لفظ فیل ہے نا اسی کو آپ دیکھیں فیل فا عین لام اس کے تین حصے ہیں فا عین اور لام فا عالا ٹھیک ہے فا عالا اب اس لفظ کے اندر ہی ایک لفظ چھپا ہوا ہوتا ہے جب بھی کوئی آدمی جب بھی کوئی فیل ہوتا ہے نا جب بھی کوئی فیل ہوتا ہے تو اس فیل کا کرنے والا بھی کوئی ہوتا ہے فیل بغیر کسی کرنے والے کے خود بخود نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے اگر کھانا کھایا جا رہا ہے تو کھانے والا بھی تو کوئی بندہ ہوگا ٹھیک ہے اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ تخلیق کیا تو تخلیق کرنے والا بھی کوئی ہوگا اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مارا تو مارنے والا بھی کوئی ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح فیل کرنے والا کوئی بندہ کوئی چیز وہ ضرور ہوتی ہے تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فعالہ فیل ہے تو اسے کرنے والا کون ہے تو اس کے کرنے والا جو ہے نا اس کا مطلب اس کے اندر ہی پوشیدہ ہے اور وہ ہے ہوا یعنی وہ فعالہ مطلب ہوا فعالہ فعالہ کیا اس نے کیا دیکھیں جب ہم بول رہے ہیں نا اس نے کیا تو یہ ہوا کا جو میننگ ہے وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے ہم یہ ساتھ بولتے نہیں ہیں ہوا فعالہ اس کا میننگ اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہوتا ہے فعالہ مطلب اس نے کیا آپ نے جو بک میں جملہ دیکھا ہے سوری فعل دیکھا ہے ذہبہ تو اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا آپ کو یاد ہو ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے نا گیا تو اس کا ہم نے ترجمہ کیا تھا وہ گیا ٹھیک ہے مطلب ہوا ذہبہ وہ گیا تو ہوا کا جو میننگ ہے نا وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے اسی طرح خارجہ ہم نے دیکھا تھا تو خارجہ اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا وہ نکلا ٹھیک ہے مطلب وہ کلاس سے وہ کلاس روم سے نکلا یعنی وہ پرنسپل کی طرف گیا اب وہ کا میننگ ہم ساتھ بول رہے ہیں تو وہ کا میننگ اس فیل کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے یہاں تک بات سمجھا گی ہے آپ کو یہ جو فیل ہے اس سے پچھلی سلائیڈ میں دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ نا اس کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں تین لیٹرز میں ان افعال کو ہم تقسیم کر رہے ہیں یہ ایک قسم کا لیٹر ہے یہ دوسرا لیٹر ہے بیچ والا اور یہ تیسرا لیٹر ہے اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان تینوں پہ حرکت آ رہی ہے اب یہ تین حرکات جو ہے نا یہ اس کو اسم سے مختلف بناتی ہیں فیل کو اسم کے آخر میں تو تنوین آتی ہے نا تو فیل کی پہچان یہ ہے کہ وہ آپ کو اسی طرح کا نظر آئے گا تین لفظ ہوں گے اور تینوں پہ ہی آپ کو حرکات نظر آئیں گی ٹھیک ہے تو فعالا ذہبا خراجا اس طرح کے فیل ہوں گے ٹھیک ہے تو پہلا لیٹر جو ہے تو یہ جو پہلا لیٹر ہے نا فعالا میں پہلا لیٹر اس کا نا ہم ایک نام دے لیتے ہیں اسی اسی فیل سے ہی ہم اس کا ایک نام بنا لیتے ہیں پہلے لفظ کو پہلے لیٹر کو ہم کہیں گے یہ فا کلیمہ ہے یہ فا لیٹر ہے ٹھیک ہے دوسرے لفظ کو ہم کہیں گے یہ عائن کالیمہ ہے یعنی عائن لیٹر ہے اور تیسرے لفظ کو ہم کہیں گے یہ لام کالیمہ ہے لام لیٹر ہے ٹھیک ہے تو اب فیل جو بھی ہوگا نا ہم اس کے پہلے لفظ کو فا کالیمہ بولیں گے دوسرے لفظ کو عائن کالیمہ بولیں گے تیسرے لفظ کو لام کالیمہ بولیں گے ٹھیک ہے لام لیٹر بھی آپ بول سکتے ہیں اپنی آسانی کے لئے مثال کے طور پر خورجا تو اس میں جو پہلا لفظ ہیں خوا یہ فا کلمہ ہے دوسرا یہ را یہ عین کلمہ ہے اور تیسرا جیم یہ لام کلمہ ہے فعل کو آپ نے یاد رکھنا ہے فعل سے یہ نکلے ہیں تینوں لیٹر تو اب ورب کوئی بھی چینج ہو جائے خرجہ وہ نکلا اس میں تین لفظ ہیں اور یہ فا کلمہ عین کلمہ اور لام کلمہ ہیں اگر ہم اس کی جگہ کہہ دیتے ہیں زہبہ تو یہ زال فا کلمہ ہے ہا عین کلمہ ہے اور با لام کلمہ ہے اگر ہم کہتے ہیں خالقہ اب خالقہ کا مطلب کیا ہوگا اس نے تخلیق کیا ہوا خالقہ مطلب اس نے تخلیق کیا ٹھیک ہے تو خالقہ یہ اسی طرح یہ جو ان کے نام ہیں وہ یہی رہیں گے اگر ہم کہتے ہیں اس کا میننگ کیا ہوگا ہوا کفر اس نے کفر کیا ٹھیک ہے کفر کا مطلب ہوتا ہے نا انکار کرنا اس نے انکار کیا یہ قرآن کریم میں آتا ہے نا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ سلیمان نے کفر نہیں کیا یہاں پہ ما کا مطلب نہیں ہے کفر نہیں کیا تو کفرہ فا کلیمہ عین کلیمہ اور لام کلیمہ ایک اور مثال دیکھ لیں ساجادہ ساجادہ یہ سجدہ سے نکھتا ہے تو اس نے سجدہ کیا ٹھیک ہے تو فا کلیمہ عین کلیمہ اور لام کلیمہ یہ اسی طرح رہیں گے تو یہ ایک شارٹ سا انٹرڈکشن تھا ورب کا بس اس سے زیادہ ہم نہیں دیکھیں گے تو آپ نے یہی یاد بھی یاد رکھنا ہے کہ تین لیٹر کا ورب ہوتا ہے تینوں پہ حرکت ہوتی ہے اور اس کے پہلے لیٹر کو فا دوسرے لیٹر کو عین اور تیسری لیٹر کو لام بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اتنی سی بات یاد رہے گی آپ کو مسنہ اور جمع بطور مزاف مسنہ اور جمع کا تو ہمیں پتہ چل گئے لیکن جب یہ مزاف کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں تو یہ تھوڑا سا عجیب بہیوئر ہو جاتا ان کا ٹھیک ہے وہ عجیب بہیوئر کیا ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں مشرک العرب مشرک العربی یہ مزاف اور مزافلہ ہی بن رہے ہیں مطلب عرب کا مشرک یہ مشرکن یہ ایک مشرک ہے نا عرب کا مشرک اگر ہم دو بنانا چاہیں عرب کے دو مشرک تو مشرکن کو ہم مسنہ کیسے بنائیں گے اس کے ساتھ علف نون کا اضافہ کر دیں گے نا مشرکانی العربی ٹھیک ہے عربی یہ مزافلہ ہے تو مجرور ہوگا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ مشرکانی اب یہ مزاف ہے جیسے یہ مزاف تھا اور یہ مزافلہ تھا اسی طرح مشرکانی العربی یہ بھی مزاف ہے اور یہ مزافلہ ہے ٹھیک ہے لیکن لیکن اب جب مسنہ یہ مسنہ ہے نا یہ ڈول ہے تو ڈول جب مزاف کے طور پہ آتا ہے تو اس میں ایک رول مزید ایڈ ہو جاتا ہے وہ رول یہ ہے کہ جب بھی مسنہ مزاف کے طور پہ آئے گا تو اس میں سے نون حضف ہو جائے گا نون کو ہم بیچ میں سے نکال دیں گے نون استعمال نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ کیا بن جائے گا مشرکہ العرب عجیب ہے نا مشرکہ العرب مطلب کیا ہے عرب کے دو مشرک ہم مشرکہ نیل عرب نہیں بول سکتے یہ غلط ہوگا مشرکہ العرب بولنا پڑے گا ٹھیک ہے عرب کے دو مشرک تو کیا رول ہے مسنہ جب بھی مزاف کے طور پہ آئے گا تو اس میں سے نون حضف ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اگر یہ ہم اس کے شروع میں الہ لگا دیتے ہیں نا مشرکہ نیل کے شروع میں اگر الہ لگا دیں تو یہ کیا بنے گا مشرکہ نیل کے شروع میں الہ لگائیں تو کیا بنے گا مطلب اس کو ہم نے یہ مرفوع حالت میں ہے نا مشرکہ نیل اس کو ہم نے مجرور حالت میں بنا دینا ہے اب الہ کی وجہ سے یہ مجرور ہو جائے گا تو کیا مجرور بنے گا مسنہ مجرور کیسے بنتا ہے سر یا اور نون یا آئے گا آتا ہے لگا مشرکہ نی یا آئے گا مشرکہ نیل عرب لیکن اب کیونکہ یہ مشرکہ نیل عرب مضاف اور مضافلہ ہی ہیں نا مشرکہ نیل مسنہ استعمال ہو رہا ہے تو ہم نے ابھی رول پڑھا ہے کہ جب بھی مسنہ مضاف کے طور پر آئے گا تو اس میں سے نون ختم ہو جائے گا تو یہ کیا بنے گا مشرکی الہ مشرکی العرب مشرکی العرب ٹھیک ہے تو نون کو ہم نے ختم کر دینا ہے مضاف جب بھی ہم اسے مضاف استعمال کریں گے نون ختم کر دیں گے ویسے اسی طرح رہے گا ٹھیک ہے نارمل حالت میں ویسے ہی رہے گا مشرکہ نہیں اور مشرکہ ہی نہیں لیکن جب مضاف کے طور پر آئے گا تو یہ نون ختم کریں گے سیم یہی رول اپلائے ہوتا ہے جمع پہ بھی ٹھیک ہے مشرک العرب اگر ہمیں اس کو جمع بنانا ہونا تو یہ بنتا ہے مشرکون ٹھیک ہے مشرکون العرب لیکن رول وہی ہے نون کو ہتم کر دیں گے تو یہ بنے گا مشرکو العرب ٹھیک ہے تو جب واؤ آئے گا تو واؤ ساکن اکیلا نہیں چھوڑتے اس کے آگے علف کا اضافہ ایک اضافی طور پر ایک علف لگا دیتے ہیں بیچ میں تو یہ مشرکو العرب عرب کے مشرک مشرکون العرب غلط ہوگا صحیح کیا ہوگا مشرکو العرب تو اس میں سے نون آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ نون اس میں سے حضف ہوا ہوا ہے اسی طرح اگر اس کے شروع میں ہم الہ لگا دیتے ہیں تو مشرکونا یہ مرفوع ہے جمع مرفوع ہے اگر اس کے شروع اگر یہ مجرور ہم بنائیں تو یہ مشرکینا بنے گا مشرکینا مشرکینا العرب تو ہم نون کو حضف کر دیں گے تو یہ بنے گا مشرکی العرب ٹھیک ہے الہ مشرکی العرب ٹھیک ہے تو یہ رول ہے مسنہ اور جمع کو مضاف بنانے کے لئے تو مسنہ جب ہم اس کو مرفوع بنائیں گے مضاف کی حالت میں میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے مضاف کی حالت میں مسنہ مرفوع کیسے ہوتا ہے رجولا نون ختم ہوا ہے رجولا نہیں تھا نون ختم کر دیا رجولا اسی طرح مسلمائی نہیں تھا تو مسلمائی اسی طرح مسلمائی جمع میں مسلمو نون ختم مسلمونہ ہوتا ہے نون ختم کر دیا اور منصوب میں مسلمینہ ہوتا ہے تو نون ختم کر دیا مسلمی اور اسی طرح مسلمی یہ رجولا بیچ میں غلطی سے شاید لگ گیا ہے یہاں پہ مسلمہ ہونا چاہیے تھا باقی جو ٹیبل ہے اس کے حساب سے تو یہ ایک چھوٹا سا شارٹ سا رول ہے مسنہ اور جمع کو مضاف کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو تسنیہ یا جمع سالم یہ سالم میں آتا ہے اس طرح جب بھی مضاف کے طور پر آئیں گے تو نون گر جاتا ہے مطلب نون حضف ہو جاتا ہے سائلنٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نون یوز نہیں ہوتا اچھا نیکسٹ ہے جی اسماء الخمسہ الاسماء الخمسہ فائیو سپیشل نونز یہ اسماء الخمسہ کون تھے ہیں مطلب سپیشل پہلے تو ہم دیکھتے ہیں یہ نام کون سے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سپیشل کیوں ہیں ٹھیک ہے تو ایک نام ہے ابو ابن اخون فو ذو اور حمو ابو کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے ابون ابو کو کہتے ہیں والد کو کہتے ہیں اخون اخو بھائی کو کہتے ہیں فو مو کو کہتے ہیں چہرے کو نہیں بلکہ مو کو موت کو ٹھیک ہے فو کہتے ہیں ذو کہتے ہیں اس کا میننگ ہوتا ہے صاحب یعنی والا ہم کہتے ہیں نا شان والا عظمت والا ٹھیک ہے رفعت والا بڑے مال و دولت والا ٹھیک ہے آل اولاد والا جائداد والا تو یہ والا جو ہے نا یہ ہوتا ہے ذو ٹھیک ہے تو ذو اس کا میننگ بھی ہو گیا ہمو کہتے ہیں سوسر کو ہمو کے اور بھی معنی آتے ہیں سوسر کو کہا جاتا ہے ویسے تو یہ پانچ نام ہیں ناؤنز ہیں لیکن یہ ڈیفرنٹ کیسے بیہیو کرتے ہیں مطلب یہ سپیشل کیوں ہیں ان میں سپیشل کیا ہے تو یہ سپیشل تب ہوتے ہیں پہلی بات یاد رکھیں جیسے ہم نے ابھی مسانہ اور جمع کے بارے میں دیکھا یہ سپیشل تب ہوتے ہیں جب یہ مضاف کے طور پر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب مرقب بن رہا ہے مضاف اور مضاف علی کا اور اس میں جو مضاف ہے نا وہ اگر ان میں سے کوئی پانچ ناموں میں سے کوئی نام ہوگا تو یہ جو پانچ نام ہیں ان کا ایک قائدہ ہے دوبارہ سن لیں یہ جو پانچ نام ہیں اگر مرقب ہے کوئی مضاف اور مضاف علی اور اس میں سے مضاف ان پانچ ناموں میں سے کوئی نام آ جاتا ہے تو اس کا ایک خاص رول ہے وہ رول کیا ہے وہ رول یہ ہے کہ اگر وہ مضاف مرفوع ہوگا تو ان سب کے نام ان سب کے ساتھ واو آئے گا جیسے ابھی آیا ہوئے ٹھیک ہے ابو اخو فو ذو اور حمو اگر کسی وجہ سے مضاف کو منصوب بنانا پڑتا ہے تو ان ناموں کے آگے واو کے بجائے علف آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کیسے آئے گا اگر کسی وجہ سے اس مضاف کو بہت یہ ریپیٹ ہوگا ابھی اگلی سلائیڈ میں بھی یہ آئے گا پھر جب ہم اس کی اگزامپل دیکھیں گے تو یہ آپ کو صحیح طرح سمجھا جائے گا پھر بھی نہ آیا تو پھر آپ پوچھ سکتی ہیں اگر وہ جو مضاف ہے یعنی یہ جو پانچ نام ہیں یہ مضاف کے طور پر آ رہے ہیں اگر اس مضاف کو ہمیں منصوب بنانا پڑتا ہے تو اس میں واو کی جگہ ہم الف لگا دیں گے ابو نہیں رہے گا ابا بن جائے گا ابا اخوا فا ذا اور حما اگر اس مضاف کو یعنی ان پانچ ناموں میں سے کوئی اسم مضاف کے طور پیار ہے اور ہمیں اسے مجرور بنانا پڑتا ہے سپوز اس کے پیچھے حرف جار آ جاتا ہے تو ہم اس میں اس کے اوپر زبر زیر پیش تو نہیں آ رہی تو اس کو ہم کیا کریں گے الف کی جگہ یعنی واو کی جگہ یا لگا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ابی بن جائے گا اخی فی ذی اور حمی اس طرح ہو جائے گا تو یہ اس کا رول ہے اسمہ الخمسہ میں سے کوئی اسم جب مضاف کے طور پہ آئے تو مرفوع حالت میں اس کے آخر پہ واو منصوب حالت میں الف اور مجرور حالت میں یا آتا ہے تو مرفوع حالت میں یوں بنیں گے یہ واو آئے گا منصوب حالت میں ان کے آخر پہ علف آئے گا واو کی جگہ علف آئے گا اور مجرور حالت میں ان کے آخر پہ یا آئے گا ٹھیک ہے تو یہ رول ہے اب ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں جیسے مثال کی طور پہ ابن ہے نارملی تو یہ اسم جو ہے وہ ابن ہی ہے اس کے آخر پہ تنوین آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو جب ہم مرفوع منصوب مجرور بنائیں گے تو یہ ابن 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 ایسے ہی ہوگا جیسے عام کو یہ اسم ہوتا ہے لیکن جب یہ مضاف کے طور پہ آئے گا ہم کہیں گے مثال کے طور پہ ولید کے ابو ٹھیک ہے ولید کے ابو اب یہ مرکب اضافی بن رہا ہے مضاف اور مضاف علیہ بن رہا ہے تو مضاف اور مضاف علیہ جب بنائیں گے اور یہ اسم مضاف کے طور پہ آ رہا ہے تو اب ہم اس کو ابول ابول ولید نہیں بلکہ ابو واو لگے گا تو ابو الولید آئے گا ابو الولید آئے گا اب یہ ابو جو ہے نا یہ مرفوع ہے ٹھیک ہے اچھا آپ کو یاد ہو ہم نے ایک رول پڑھا تھا یا کا حرف ندا کا یاد ہے آپ کو ہم نے یہ دیکھا تھا یاد ہے یہ ساکن ہو جاتا ہے جی یہ سر وہ مرفوع ہوتا ہے یا کے پاس رسول اللہ نہیں ہوتا ہے رسول اللہ نہیں ہوتا رسول اللہ ہوتا ہے رسول اللہ ہوتا ہے تو جب مظافر مظافر اللہ کے شروع میں یا آجاتا ہے تو یہ جو مظافر یہ منصوب ہو جاتا ہے جو مظافر وہ منصوب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے رول پڑھا تھا اب اس رول کو ہم یہاں پہ اگر اپلائے کریں ابو الولید اب یہ بھی تو مظافر مظافر اللہی ہے ولید کے ابو ٹھیک ہے تو اگر ہم ابو الولید کے شروع میں یا لگا دیتے ہیں تو اس کو جو مظافر ہے رول تو یہ ہے نا کہ مضاف کو منصوب بنائیں تو اس کو ہم جو ابو ہے مضاف ہے اسے ہم منصوب بنائیں گے نا تو اب کیونکہ یہ فائیو سپیشل ناؤنز میں سے ہے ابو تو جب یہ منصوب بنے گا نا تو اس کے واؤ جو ہے وہ علف میں تبدیل ہو جائے گا ٹھیک ہے یا ابو الولید نہیں بولیں گے یا اب الولید ٹھیک ہے یا اب الولید اچھا اب اگر ہم اس ابو کے شروع میں کوئی حرف جر لگا دیں مثال کے طور پر الہ لگا دیتے ہیں تو اب ہمیں یہ ابو کو مجرور بنانا پڑے گا ٹھیک ہے ابو کا مجرور بنانا پڑے گا تو مجرور کیسے بنائیں گے واؤ کی جگہ ہم یا لگا دیں گے الہ الولید اب سمجھ آگے آپ کو جی سر ٹھیک ہے تو یہ جو یہ اپنی یاد رکھنا ہے کہ یہ جو مضاف ہے اس رول کے لیے ایک تو ان پانچ ناموں میں سے کوئی نام ہونا چاہیے جو میں نے آپ کو بتائے اور دوسرا یہ مضاف اور مضافلی ہونا ضروری ہے مطلب اکیلہ اگر کوئی آ رہا ہو تو یہ رول اپلائے نہیں ہوگا مرکب اضافی میں یہ رول اپلائے ہوگا ویسے نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کو میں اگر کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ابو بکر استعمال ہوا ہوتا ہے کبھی ابی بکر استعمال ہوا ہوتا ہے کبھی ابا بکر استعمال ہوا ہوتا ہے اگر آپ روایات پڑھیں تو کبھی ابی بکر ہوتا ہے ابی بکر کبھی ابا بکر ہوتا ہے کبھی ابو بکر ہوتا ہے تو یہ اس وجہ سے وہ جملے میں مطلب مرفوع منصوب یا مجرور بن رہے ہوں تو وہ ان کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو ہم بولتے ہیں ذل حج اور ذل حج ذل حج یہ اس میں جو ذو ہے نا یہ یہ والا اسم ہے ذو یہ ذو والا ٹھیک ہے یہ والا اسم ہے ذل حج حج کا یعنی حج والا ذو کا مطلب والا ہوتا ہے نا حج والا تو ذل حج بھی کبھی بولتے ہیں ٹھیک ہے ذل حج تو ذل حج بھی یہی ہے وہ یہ مجرور حالت میں بن جاتا ہے ہم جب نارمل حالت میں مطلب اردو میں مہینے کا نام بولیں گے تو ہم ذل حج بولیں گے ٹھیک ہے اردو میں تو ہم مجرور نہیں بنا سکتے نا تو اگر اس کے شروع میں کوئی حرف جر آ جاتا ہے تو ذو کے بجائے وہ ذی بن جائے گا ٹھیک ہے اچھا ایک اور مثال آپ کو میں دوں ذو ہم اگر کسی کو یہ کہنا چاہیں شان والا تو کیا ہوگا ذو شان ذو شان شان والا تو اگر ہم ذو کو مجرور بنا دے تو کیا بنے گا ذی شان تو یہ ذی شان جو لفظ ہے ذی شان یہ وہ یہی لفظ ہے اصل میں ذی شان شان والا ٹھیک ہے سمجھا گی بات دی سم اچھا یہ تو بات ہو گئی فائیو سپیشل ناؤنز کے حوالے سے اب اس کی کچھ مثالیں قرآن کریم سے دیکھ لیں ہمارے پاس وقت کتنا ہے وقت تو ہمارے پاس بہت تھوڑا رہ گیا ہے اس کی کچھ مثالیں قرآن کریم سے دیکھ لیتے ہیں یا اخت حارون اے حارون کی بہن اب دیکھیں اس میں بھی ایک رول ابھی ہم نے جو پڑھا تھا یا اخت حارونہ ہونا چاہیے تھا ویسے حارون کی بہن مضاف مضاف علی ٹھیک ہے لیکن یا آنے کی وجہ سے یہ جو مضاف تھا اس پر یہ منصوب ہو رہا ہے اخت یا اخت حارون حارون ما کانا ابو کی اب دیکھیں یہ کی ابو اسم ہے تو اسم کے بعد جب بھی شارڈ زمین آتا ہے تو یہ مضاف اور مضاف علی بناتے ہیں ابو مضاف ہے کی مضاف علی ہے تو یہ کیا ہوگا ابو کی تمہارے ابو ٹھیک ہے ما کانا ابو کم رأس سو ان سو ان تو یہ مطلب آپ کے ابو بھی کوئی برے برے فیل والے نہیں تھے یہ اس کا میننگ ہے یہ بات کس کی ہو رہی ہے اخت حارون حضرت مریم علیہ السلام تو ابو کی یہ یہ فائیو سپیشل ناؤنز میں سے استعمال ہوا ہے اور یہ مرفوع حالت میں ہے اچھا ما کانا محمد ابا احد من رجال وَلَكِرْ رَسُولَ اللَّهِ یہ ابو کی جگہ ابا ہو گیا یہ ابا کیوں ہوا یہ منصوب حالت میں ہے یہ کیوں ہوا ہے یہ ہم نے ریزن پڑھی نہیں ہے اس لیبس میں ہمارا حصہ نہیں تھا ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کانا کی وجہ سے ہوا ہے ٹھیک ہے کانا کی وجہ سے پھر کبھی بھوکا ملت ہم اسے پڑھیں گے برہل یہ منصوب حالت میں ابو نہیں ہے بلکہ ابا ہے تو یہ بھی مضاف اور مضاف علی کے طور پر آ رہا ہے اس میں ابا مضاف ہے احد اب یہاں پہ دیکھیں احد یہ مضاف علی ہے تو مجرور بن رہا ہے کسی کے ابو کسی کے والد ٹھیک ہے اور ما کا یہاں پہ میننگ ہے نہیں ہم نے ما کے دو میننگ تو پڑھیں پہلا میننگ تھا کیا ما حادہ یہ کیا ہے دوسرا میننگ ہم نے پڑھا تھا کہ ما جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اسم الموصول کے طور پر جس کا مطلب جو ہوتا ہے تو ما کا تیسرا ایک اور میننگ ہوتا ہے جس کا جو ہوتا ہے نہیں اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں یہاں پہ وہ تیسرا میننگ استعمال ہو رہا ہے ما کانا نہیں ہے محمد محمد ابا احد من رجالکم کسی کے والد کسی کے ابو من رجالکم من عرف جر رجالی مجرور اور رجالکم یہ مظافر مظافر تمہارے مردوں میں سے کسی کے ٹھیک ہے تمہارے مردوں میں سے یعنی محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں ولیکن رسول اللہ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں ٹھیک ہے یہ رسول اللہ بھی مظاف مظافر بن رہے مردوں میں سے طرف بڑھا رہا ہو بڑھا رہا ہو آتا دوسری بات پیاسے کو کونے کے پاس جانا پڑتا ہے یہاں پہ فا جو ہے یہ منصوب حالت میں استعمال ہوا ہے اس لئے اس کے آگے علیف استعمال ہوا ہے اچھا جی واللہ ذل فضل العظیم اللہ مبتدا ہے ذل فضل ذو یہ مظافر فضل مظافل ہے تو یہ مظافر مظافل دونوں مل کے خبر بنا رہے ہیں اب اس کا ذو مرفوع حالت میں اس کے منصوب یا مجرور ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے تو یہ مرفوع حالت میں آیا ٹھیک ہے جی تو یہ کچھ مثالیں تھی مرفوع منصور اسمہ الخمسہ کی اسمہ الخمسہ آپ کو سمجھ آگئے شکریہ اللہ حافظ انشاءاللہ کل کی کلاس میں ملتے ہیں